ابھی تک اپن جو ہونا بہت سارے ٹاپک سنیں اس کا گناہوں کا آخرت کا عذاب سنیں اب آج ہم سب چاہ رہے ہیں کہ زندگی سکون کی ہونا آپ بھی چاہ رہے میں بھی چاہ رہوں پینشنہ نہیں ہونا کوئی پریشانی نہیں ہونا سکون کی زندگی اوزرنا اچھا جاب کرنا اچھا گھر ملنا اچھی بیوی ملنا اب اس میں دو چیزیں ہیں پہلے ایک چیز کو ہٹا دیں گے ایک آپ کے اوپر تکلیف آتی تو ایک آزمائش ہوتی ایک ہوتا اللہ کا عذاب اب ہم ہمارے حالات کو دیکھ لینا اپنا اچھے نیک عمل کر لی رہے ہیں گناہوں سے بچ رہے ہیں تو آزمائش بول سکتے صبح شام گناہوں کی زندگی گزار رہی پھر اللہ میرے کو محبت کرتا آزماتا بولتا خیر اب یہ تو اللہ ہی جانے ہم تو نہیں بول سکتے بچ لیکن نوجیکلی بھی نہیں سمجھ میں آتی بات تو آج ہم بات کریں گے اللہ کا عذاب آپ کی زندگیوں میں دنیا میں کیا حالات اللہ تعالیٰ سورہ انکبوت میں فرما رہے ہیں آپ لوگ جب قرآن پڑھتے تو ترجمے سے پڑھے تو آپ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ سٹوریز کیاستے نہیں بولے انبیاء کا خصے عبرتیں ہیں عبرتیں ہیں آپ لوگوں کو معلوم کس قسم کا عذاب آیا پتھروں کی بارش ہوئی اس میں لوت علیہ السلام کے قوم پہ نوح علیہ السلام کے قوم کو غرق پانی میں ڈوبا کے مار دیا اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ایک ایسی چیخ آئی چیخ سے ان کے کانا اور پورے چیزیں پھٹکے ہونا جو نا ہوندھے کے ہوندھے پڑ گئے اللہ اکبر خالی چیخ کہتے یار سنچوا آپ کیا لیول کی چیخ تھی ہوں گی کہ پورے لوگاں مر گئے اللہ تعالیٰ پوری امتوں کو ایسے تباہ کر کے پورے بتائے نا نوح علیہ السلام کی اتنی خوم مر گئی نوح علیہ السلام کشتی لے کے چلے گئے برحال سب سارے کچھ معلوم ہیں اپنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی یا خربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے آپ کے لئے دعا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کو جو نا اٹھا ٹائم پوروں کو عزاب دے کے ختم نہیں کرنا اس لئے بچے ہوئے آج اب میں آپ لوگوں کو گنایا اگر گنایا تو آپ لوگ نوح علیہ السلام کی خوم کا گناہ نوت علیہ السلام کی خوم کا گناہ ابراہیم علیہ السلام کی خوم کا گناہ پورے انبیاء کی خوموں کے گناہ اگر سے گن لیں گے نا پورے کے پورے گناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوم میں آج ہے امت میں ہے نہیں ہے ہے نہیں ہے بولا آپ لو homosexuality is so dummy common practice شرک کا تو خیر میں کتنا کم بھول ہوں تھا امت کی بات کرو ہیدراباد کی تو wake up ہے یہ talk لیکن شرک نہیں ہے آج افسوس کا مقام تو یہ ہے ایک تو خیر مسلمان بھی کرتا سو اللہ کے ساتھ ہی جوڑ رہا ایک تو مسلمان جو ہے پیداشی انہیں بھی شرک کر رہا اور بڑی افسوس کی بات آگے چل کے ایک پیداشی مسلمان اللہ مسلمان پیدا کر رہا ایک اتنی بڑی blessing دیا انہیں اسلام چھوڑ کے اسلام کو اور اللہ کو گالی دے رہا ایسے بھی بہت لوگ آئے ہیں آج ہے یا نہیں ہے اس کے باوجود اس کے باوجود عذاب آ رہا collectively نہیں آ رہا بلکہ collectively کیا individually بھی بہت سارے حد تک اللہ تعالیٰ چھوڑ کے رکھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سورہ انکبوت میں جنا پروفیٹس کا ذکر کرتے ہوئے عذاب بتائے تھوڑی دیر کے لیے عذاب سوچتے ہوئے چلو یار واقعے پتھروں پی بارش ہوئی تو کیا ہوں گا اولے سارا بڑے گیرے تو مار پڑی کبھی کسی کو یا بارش کچھ مار پڑ دی دیکھو مارم پیٹی کونکن کھیلے لنگو اور چا مارم پیٹی کسی پڑتی بھائی لال ہو جاتا لال میں تو ڈرتا تھا نہیں کھلتا تھا بھائی آپنا شیر بچے میں نے تھا مارم پیٹی ربر کے بال سے ٹنیس کے بال سے پھیکے تو پڑ رہا اوپر سے پتھر کی بارش آت کے اوپر گرا تو کیا حل ہوں گا وہ بھی عذاب کی شکل میں دوست مارنا الگ ہے اللہ کا عذاب الگ ہے اللہ حسے میں پھیک رہی ارے اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں اپنے اوپر کتنے آیتیں بولیں اللہ غفور ہے رہی میں اللہ تو بہت معاف کرنے آلے اس کے بعد ایسے اللہ جو اپنے پر رحم کرتے ان کو حصہ آرہا تو سنچو کیا ہے لیول پر اپن جو نا حال کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سورہ آراخ میں وہ رہی جو ہمارا ٹاپک پہ تھا وارننگ ایلرٹ یہی وارننگ اب دیکھو میں آپ لوگوں کو بولوں کہ بھائی لیوز پیپر پڑھے بھائی پانچ دن نہیں نکلنا کتے اور یہ رات میں گیارہ بجے کیا چیکنگ چل رہی جاتے بھائی آپ لوگ ڈال کے وہ دے رہے ہیں اب دو لباس پڑھ رہی اب اچھا ہے برا ہے وہ سیکنڈری بات ہے مگر پڑھ رہی اب یہ لگا بھی باہر جو کام والا ہے چلو ٹھیک ہے جو فضول پھر بھی بیٹھ رہے ہیں پٹھے اپنے چبوتروں پر چھوڑ رہے نہیں اول سیٹی میں بہت حالات برے ہیں جو بھی اول سیٹی سے یہاں بڑھ رہا ہوں رہی کیا افسوس کا مقام ہے خیر تو آپ لوگوں کو بل دیئے پھر وہاں پہ نکل جا رہے بھائی چیکنگ بلتے ہیں فون مارتے ہیں وہاں سے پلٹتا آج یہاں پر آپ لوگ کو میں اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر کے وارننگ دینے آیا بس وارننگ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچو اور کیسا عذاب پتھریں اگر گر جائیں گے اللہ نہ کرے زلزلہ آیا تو کیا حال ہوتا زلزلہ آیا انسان ایک سکنڈ میں مر گیا تو ٹھیک ہے اگر ربل میں جو نیچے کہیں تو بھی اس کی بریڈ باڈی بھی نہیں انہیں زندہ پڑھا ہوا ہے ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کے ملڈی توٹی بھی ہے اور نیچے انہیں تین مالے زمین کے نیچے جو نا تین بیلڈنگ کے نیچے انہیں پڑھا ہوا ہے چلا رہا ہونے کسی کا آواز نہیں آری انہیں دس دن تک پانچ دن تک تین دن تک زندہ پڑھا ہوا ہے مر رہا نہیں وہ اور ڈینجر ہے مر گا تو مر گا نا کیا اللہ سونچو پانی بھائی پانی آرہا فلٹس آگے بھائی کہاں ہیں چلو بھائی ارے بھائی اوپر بڑھتے جا رہا ایک فیٹ ہوگا دو فیٹ تین فیٹ چار فیٹ بھائی فرسور تک آگیا کہاں جانا ہے سونچے کبھی ویڈیوز دیکھ لے رہی عذاب کے دیکھ لے رہی فلسطین کے حالہ دیکھ لے رہی اپنے آپ کو وہ سیچویشن میں ڈالیں گے تو اپنے کوئی عبرت حاصل ہوں گی ورنہ تو کیا ہے مسئلہ نہیں رولی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ تاجد پڑھ لی ہے الحمدللہ اپنے حالہ پیسے ہوگے تو پیسا اگر لوگوں کی گناہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ پکڑتے نہ تو کوئی جاندار بھی نئی باقی رہتا تھا کہتے ہیں جاندار میں جانور بھی آیا دیتا انہیں تو گناہ نہیں کر رہا ہمارے گناہوں کی اتنی نحوست ہے اتنی خطرناک چیز ہے گناہ اپن جو نا گناہ کر کے لیٹ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ بھو رہے اگر گناہوں کے اس سے پکڑ لیتے ہیں تو کوئی جاندار نہیں بچ سکتا تھا بھو رہے سب کو دبا کر دیتے تھے پھر بھی اللہ مومین سے پیاریچ بولیں گے پھر اللہ تعالیٰ جو انا فرما رہے ایک مخرر ٹائم کے لیے ان کو ڈھیل دے دیتے تھے اب دیکھو آپ میں آپ سب سے پوچھوں آپ لوگ کی زندگی میں گناہ ہے نہیں ہے بلکل رہتا بھائی لیکن سب سے اچھے گناہ کا وہ ہے جو توبہ کر لے ٹھیک ہے اب آج امت کے حالات دیکھ لو آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بولی نہیں سکتا نہیں کر رہا انسان سے گناہ ہوتا بہت سارے گناہ کرنے آلے ہیں آپ لوگ کو بھی اگر سے میں بھی سوچ رہا ہوں یار میں گناہ کر رہا ہوں میرے کوئی سزا بھی نہیں مست کھا رہا ہوں پی رہا ہوں کہیں یہ آیت میں اللہ نہ کرے فٹ تو نہیں ہو جا نہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہوں کہ بعض لوگوں کا جو انا دھوکے دیکھے آپ فرادز کر کے فل مستے رہتے ہیں اپنے کو دیکھتا مستے رہتے ہو ان کے اندروں ان حالات اپنے کو نہیں معلوم رہتے لیکن اللہ کیا ورنٹ ڈھیل دیتے ہیں اللہ اکبر پھر کیا ہوتا جب وقت آتا ان کا نا تو ایک لمحہ آگے ہوتا نا ایک لمحہ پیچھ ہوتا sudden آتا ان کا ختم خصہ پھر کئی جگہ ایک پروپرٹی کما کما کے لوگاں محنت کرتے ہیں ایک سیکنڈ میں ختم zero ہو جاتے ہیں ابھی فلسطین کے بیچاروں کے حالات دیکھو zero ہے کئی لوگا zero تو انہیں بورا اتنی محنت سے ہمیں پورا تیار کرا تھا کہاں ہیں کچھ بھی نہیں اچھا کیا سمجھ رہے ہیں آپ لہاں اب فلسطین انہوں کے اپنے پر آپ لہاں گناہوں کی سزا مت سنسو میں آگے بولتا ہوں ہو سکتا اطراف کے لوگوں کی اپنی گناہوں کی سزا کسی اور کو بھی مل جائے اچھا وہ بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتو تھے اپنے پاس کیا ہے بلیم گیم ہے میرے کو تکلیف ہوتے ہی ماں باپ کو بول دیا میرے کو تکلیف ہوتے ہی دوست کو بول دیا گاڑی اگر سے خراب ہوئی میکنیکی اوپر ہونٹا نہیں بنایا رہے بھائی سی ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے ایک مومین کی نشانی ہے انہیں پریشان نہیں آتے انہیں کیا کرتا نہیں یار میرے سے کچھ گھپلا ہوا ایک سلف کے بارے میں آتا غالبان احمد احمدل وحمد اللہ یا کوئی ہے انہوں اپنے وائف کے ساتھ کھاتے بیٹھے کھانا دونوں اچھا کھاریں گے تھے بیٹھے بیٹھے وحض ہوتی ہوتی ہوں گے آپ کے گھر میں بھی دیکھتے ہوں گے سب کی ہوتی یارو ماں باپ کی بھی ہوتی ہماری بھی ہوتی آپ کی بھی ہوتی انسان بھی میعہ بھی کا کیا ہے وائف 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 چلتا چھوٹا بڑا چلتا اللہ وہ بھی نہیں کرائے آمین آمین بولے یارو ابھی خود کے شادیاں نہیں دوسروں کو لڑ لیں تو اپنے اپنے ٹیم پر کریں گے بولے کیا بولو بولو اپنے ماں باپ ہو بھائی بہنو اللہ تعالی حفاظت حافظ ہوئے تو لوگ کھانا کھالے تھے بٹھے تھے سب سے گرما شروع کر دی ہوتا دیکھو گئی بٹھے بٹھے فل گرما گرمی ہو گئی آرے باپ اچھا کھائے کچھ نہیں ہوگا انیسیسری بات پر ہوتی ہے ایسی آپ لہاں شادی نہیں ہوئے آپ لوگوں نہیں معلوم ہوگی احمد بن حمبل جو بھی تھے انہوں بولے کہتے ہیں اچھا کھا رہے ہیں اپنے اکدم لڑائی ہوئی یا تو میرے سے کوئی گناہ ہوگا یا بیوی کو بولے کہتے ہیں یا تو تمہارے سے کوئی گناہ ہوگا اللہ میاں بیوی کی لڑائی کو بھی انہوں اپنے گناہ سے جوڑ رہے ہیں اللہ یعنی اپن شرم کر کے ڈھوپ کے مرد کیا بولنی ہے اپنے آپ کو افسوس کا مقام ہے کتنے گناہ کر رہے ہیں یا رو اللہ تعالی کی بات کو تو ایسا چھوڑ دیتے ہیں چھوڑو کیا کرنے کا قرآن کہا دے رہے بھئی جاؤ حدیثیں جان دو کیا کرنے کا ہے اپنے کو ارے حرامیں چھوڑو لیفٹ اینڈ سے پیتے رہو زندگی بھر پیو کیا کرنے کا ہے ارے بسم اللہ بول دے میرے پیارے بھائی کھاتے ہو نہیں بول لائے کیا ہو گیا یار یہ گناہ نہیں ہے اللہ اکبر یہ الگ مسئلہ گناہ کو گناہ اس نہیں سمجھ رہی لیفٹ اینڈ سے کھانا بری بات نہیں ہے کرتے جاؤ یعنی اللہ کے نبی شاہد صاحب کی حدیثیں اللہ کے پیارے نبی کی پیاری زبان سے پیارے وہ اسے بات نکلی اللہ اکبر اپنے خون سے لکھے تو بھی فلنے ہوتی وہ باتوں کو آرے جان دو ہاتھ سے رائٹ سے پینے گا بھی لیں گے بھائی آج بٹھا لو زندگی میں ہاتھ لگنا ہی لے کیا سمجھ رہے ہیں اس کی سزا نہیں مل سکتی آپ لوگ سے میں پوچھو آپ لوگوں کی تکلیف ہوں پہ اپن بلیم گیم کرتے نہیں کرتے صحیح سے بولو سب کرتے اپن بھی کرتے کبھی یہ سنسے نہیں اللہ میں سے کوئی گناہ ہوگا فوراں دو رکعت پڑھ لو صلاة تو توبہ پڑھ لو ٹائم نہیں ہے توبہ پڑھنے کا گاڑی پہ جا رہا ہے وضو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے ذکر کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے بات کرنے وضو کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے معافی ماننے وضو کی ضرورت نہیں ہے جانی ماز بچھاؤ بیٹھو نہیں ایک دم یاد آگا اللہ گاڑی پنسر ہوئی مولا کریم فوراں یاد کرنا یاد رہتا گناہ گناہ گیسا یاد نہیں رہتا بلکہ گناہ اتنا ہے نیکی یاد کرنا سوچنا پڑتا کیا نیکی کرے رہے بھئی کوئی ایک نیکی اللہ کے پاس جنت دلانے والی ہے کوئی طرح اپنے نہیں اللہ شورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین اور سمندر میں لوگوں کی بدعملی کی طرف سے فساد پھیل گیا گا اب یہ بیچارے مچھیاں سمندر میں رہے تیولان کیا کرے یاد رہو یہ اپنے کام آئے ہیں اگر پریشان نہیں آئے تو یہ آفیت کی زندگی چاہیے تو میرے بھائی گناہوں کی زندگی کو چھوڑو تحجد پڑھ کے صبح میں گناہ کرنا فائدہ نہیں ہے تحجد مت پڑھو پانچ ٹائم نماز پڑھو گناہ مت پڑھو جو گناہ نہیں کرتا انہیں پریزگار ہے لیکن صبح اٹھتے گناہ شروع ہو رہے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہے اب آپ لوگ کو تو ما شاہ اللہ اتنے دنوں سے سن لیتے آ رہے ہیں گناہ نہیں کرنا گناہ نہیں کرنا گناہ نہیں کرنا گناہ نہیں کرنا بھی تو آپ لوگ گناہ نہیں کرنا نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی عذاب آ رہا آپ لوگ بھی فس سکتے میں بھی فس سکتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اب یہ آیت بولے تو آپ ان کیا کرتے ایک جماعت سے جوڑ لیتے پھر تبلیغی جماعت کئی کو بھی خالی تبلیغی جماعت والوں کا کامی دشاروں کا جنگلوں میں جانے کا سب کا کامی سب مسلمانہ ہیں سب مسلمانہ بھائے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے ان کی بھی ہے حکمران کی بھی ہے آپ کے سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے یہ بڑا ٹاپک ہے اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا کس کس کی ذمہ داری ہے یہ حاکم سے لے کے حکمران سے لے کے علماء سے لے کے عام لوگوں کی بھی ہے میرے گھر میں میرا بچہ لیفٹ ہینڈ سے پی رہا تو میں فون کر کے بول دوں کو کوئی تو بھی آ کے میرے بچے کو سمجھا کے جاؤ حالیم صاحب شیخ صاحب یا حکمران پر آن تو کہا حاکم ہے میرا بچہ لیفٹ ہینڈ سے پانی پی رہا یعنی کیا ابھی کیا بچ گیا ہے دوسرے گناہ تو چھوڑ دو لوگوں کے ساتھ گناہ مڈرس کا تو عالم ہی ختم ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ نہیں کوئی ایک جان کو جو انا ناحق ختل کر دیا تو ساری انسانیت کو ختل کرنے کے برابر ہے اگر کوئی ایک جان کو بچا لے تو ساری انسانیت کو بچا نہیں انسانیت اگر کوئی غیر مسلمان بھائی روٹ پہ تڑپتا ہوا دکھرا ایکسیڈنٹ ہو گیا دین مذہب نہیں دیکھتا ہے اس کا ارے اپنا دین تیارو جانور کو جو انا پانی دے دی اور بھتکار عورت کو بھی جنت دے دیتا اللہ حکر آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کو دیکھ کے لوگاں اسلام میں داخل ہو جانا تھا دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے لوگاں اسلام میں داخل ہوئے ہمارے کو آپ کو دیکھ کے اللہ کے دین کو اسلام قبول کرتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے خورانِ مجید میں بور رہے ہیں اگر سے آپ اچھائی کا حکم دو برائی سے رکو سورہ مہدہ میں بور رہے ہیں بنی اسرائیل میں جو لوگ کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ دعود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کے اوپر لانت بھیجے کرتے کس کے بھائی نبی اگر کسی پہ لانت بھیجا تو انہیں بچ سکتا ایرہو اپن آپس میں ہی ایک دوسرے کی لانت سے جاتے ہیں نکو بھائی نکو بھیج لانت وانت کام بھیجا نبی اچھا کیوں بھیجے لانت اس لیے کہ لوگ نافرمانیاں کرتے تھے اب سنتے جاؤ نافرمانیاں کرتے ہیں اپن اور یوں کرتے ہیں خالی لیفٹ ہینڈ کی تو چھوٹی مثال دیا سر سے لے کے پاؤں تک نافرمانیاں کئی نا کئی ہیں اپنے پاس لوگوں کے پاس بھی ٹھیک ہے اور دوسری بات وہ حد سے آگے بڑھتے تھے اور آپس میں جو ہے نا برے کاموں سے نہیں روکتے تھے کہتے کیا کرتے تھے آپس میں برے کاموں سے نہیں روکتے تھے تو اللہ تعالی کیا کرے دعوت علیہ السلام اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کے پر لانت بھیجے اللہ اکبر اللہ اکبر اب دیکھو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک شخص اگر مومن جو ہے کوئی برائی دیکھتا تو اس کو کیا کرنا دیکھ کے کیا زبردست کرنا ہے اور کیا ناچری استاد کیا گانا ہے استاد ایسا کرنا ہے برائی دیکھے تو کیا کرنا ہے بھئی روکنا ہے کسے روکنا ہے سٹیٹس ڈال دینا خالی ہاتھ سے ہاتھ سے روکنا ہے وہ دل جگر کی بات ہونا پر ہاتھ سے اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے روکنا ہے اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں یار غلط ہو رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ سب سے کمزور ایمان ہے اضاف الیمان اب انسان جو کمزور ایمان والا جو کمزور ایمان اس کا کہہ ہے گناہ دیکھ کے خاموش ہو جا رہا دل میں برا سمجھ رہا تو کمزور ایمان ہے کہتے برا نہیں سمجھ کیے گناہ کر کے انجائی کر کے خوش ہو کے ریل ڈال رہا سٹیٹس ڈال رہا اپنی جو انا بائٹ چلا رہا تو میوزک چل دی دال رہا گانے شیئر کر رہا تو میں تو کچھ نہیں بولتا علیہ وسلم سے جا کے مسئلہ پوچھو اس کا کیا ایمان نہیں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احمد اور ابو دعوت کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ناہ کبھی باتوں کو اہمیت دینے کیاستے اپن جیساں بولتے اللہ کی خسم واللہ ہی مزاق بن گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسے میری بات نہیں ہے جا کے دیکھ لو آپ لو تو اللہ کی خسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ بڑا پیارا پیارے نبی کا طریقہ تو پیارا طریقہ واللذی نفس اوبیدی خسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کیا انداز نہیں اللہ کی خسم بولنا ایک ہے خسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی اللہ کے ہاتھ میں اللہ اگر ایسا نہیں کریں گے اب یہاں پہ دنیا کے مسائل شکر بھائی کر لے رہے نا ہم تو نماز پڑھ لے رہے کونے کونے سے جا کے نماز پڑھ لیے گھر میں کس کو بھی بولنے بھی نہیں چلو چل رہا ہے انہیں بھی کر لے رہا دوستوں میں بھی جا کے بیٹھ رہے ہیں انہیں گالی دے رہا تو بھی خاموش ہے سٹیٹس بھی دے رہا چلو چل رہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خسم کھا کے اگر تم نہیں کریں گے تو آپس میں تمہارے نفرت ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ ڈال دیتے کہتے ہیں آج نفرت ہاں ہی نہیں ہے سگے بھائیوں میں نفرت رشتہ داروں میں نفرت گلی میں نفرت محلے میں نفرت مسجدوں میں نفرت یہ مسجد اللہ کا گھر ہے یہاں پر لڑ رہے ہیں تو میں یہ دوسرے مسال نہ دینا ہی نہیں کیا نفرت صفحہ میں بازو بازو کھڑے رہے لیکن دلہ آپس میں جو نہ ملے ہوئے نہیں پہر سے پہر ملا نہ آئے بنے نفیس واسم پر پہر سے پہر نہیں بھی ملا پہر سے پہر مل بھی گا پھر بھی دلہ بھی نہیں مل رہا کیوں ابو دعوت کی روایت ہے کہ جب زمین پر گناہ ہوتا ہے اور جو لوگ اس کو دیکھ کے نفرت کرتے اور ریجیکٹ کرتے اب یہاں پر زمین پر گناہ ہو رہا اور اپن جو ہے نا دیکھ کے کیا کریں ریجیکٹ کریں نہیں غلط ہے یا اس کو وہ کر دیئے تو ایسا ہے کہتے پہن دیکھنے کے بہت جود بھی اس کے وٹنس نہیں ہے الحمدللہ اللہ کیسا بچا رہے ہیں دیکھو گناہ ہو رہا معاشرے میں ہیں آپ سوسائیٹی میں ہیں لیکن آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں کچھ بھی طریقے سے کریں دوری کے خلاف کیمپین چل رہا ہو لوگ کے ساتھ جوڑ کے کام کرو یود کا کام ہم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ نہیں جوڑ رہے ہیں تو کسی اور کے ساتھ جوڑ کے کام کرو یا اکیلے میں جو بھی کوشش کرتے کوئی عالم کی ویڈیو دالو کوئی بھائیوں کو کرو تو جو آپ دیکھ کے آپ اس کو reject کرتے اور اس کو غلط سمجھتے تو آپ لوگ کو ایسا ہے کہتے آپ لوگ اس کو دیکھیں نہیں جیسا اور جو شخص نہیں رہتا اس وقت پہ موجود ہیدر آباد میں گناہ ہو رہا ہوں انہیں موجود نہیں ہے لیکن انہیں کیا کرتا ویسے گناہ کو approve کر دیتا دل سے کیا کرتا سمجھ رہے بات کو میری دبائی میں فہاشی ہو رہی تو آپ نے یہاں پہ دل میں بھی برا سمجھنا ہے نہیں یا رو غلط اللہ ہو یا سارا سوچو اب آپ لام بولی گئے برا سانا بھی ہو سکتا اپنے حالات کے کاموں کی دور بھی جا سکتی عذاب یا ان کا اپنے اوپر بھی آ سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہو سکتا جو ہے لوگوں پہ عذاب آ رہا اللہ دوسرے چیزوں کو دیکھ کے لیٹ لے کہتے ہیں کہیں تو ہوتا غلط ہے اگر وہ نہیں کریں گے اپروف کر لیں گے تو ایسا ہے کہ اپنے ویٹنیس کرے اور ویٹنیس کر کے خامش رہا تو کیا ہوتا اپنا دیکھ لیتے آ رہے اللہ ہو اکبا ابن عماجہ کی روایت اللہ کی رسول صاحب فرمائے کہ نیکی کا حکم دیتے رو آپ لوگوں سے میں سوال کروں نیکی اپنا کر رہے ہیں ما شاء اللہ کتے بھائیاں بھائی نیکی کا حکم دیتے دوسروں کو دیتے ہوں گے جواب نہیں دروں میں آپ ویڈیو کے ذریعے دوسرے بھی سنتے ایک جنرل بات کروں صرف یہاں بیٹھے ہیں بھائیاں نہیں نیکی کا حکم دیتے بھو تھا تک دے رہے ہیں آج کل دس دن آگے عمل کرو ما شاء اللہ پیر کا روزہ رکھو جمعہ راب کا روزہ برائی سے رکھتے ہیں آج امت کے اندر نوجان میں سب سے بڑی برائی سروے کرے تھے سب سے بڑی برائی دو چیز آئیں زیادہ بڑے پون اور میوزک اگر پون دیکھ رہا تو میوزک اگر نہیں دیکھ رہا ہوں گا چھو پون دیکھ رہا پون نہیں دیکھ رہا تو میوزک سن رہا کئیسا دونوں میں سے ایک تو کئی نہ کہے لگے ہو اور میں کئیسے بھائیوں کی بات کر رہا بدماش خصم کے نہیں خلیص خصم کے نہیں اولان تو دو لیول آگے جا کے زینہ پر چلے گئے شریف بچے داڑی والے نماز پڑھتے تحجد بھی پڑھتے رو لیتے مگر سٹرگل میں لیکن ہے تو نا گناہ میں افسوس کی بات یہ ہے دین کے ویڈیوز دالکی میوزک دالتے تو برحال کیا ہوں گا آپ نیکی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوں گا آپ نے دعا کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو خبول نہیں کریں گا ابن ماجہ کی حدیث ہے حرام روکتی دعاوں سے دوسرے سپ کرتے اپنا دماغ یا نہیں جا رہا ارے نئی نیکی کا حکم دینا لوگوں کو بڑائی سے روکتے رہا اسی دہا سے پیلو میرے پیارے بھائی بھائی ٹکھنے کے اوپر چالا دو میرے بھائی امی اببہ کو بولنا نکو میوزک حرام ہے دوستوں کو فورن میسیج دینا بھائی آپ کی میوزک ہے سٹیٹس پہ ابو دردہ فرماتے ہیں جو نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں رکتے سامنے گناہ رہا لیٹ لے لے گے تو اللہ تعالی اپنے اوپر ظالی حکمران کو مسلط کریں گے جو بڑوں کی عزت بھی نہیں کریں گے چھوٹوں پر احمل نہیں کریں گے اور اپنے اچھے نیک لوگاں علیماء بھی دعا کر رہی خلوت نازلہ ہو رہی تیس تیس دن ہو رہی حرمین میں دعا ہو رہی ایکیلے میں بھی دعا ہو رہی لیکن اللہ دعا خبول نہیں کر رہی ٹھیک ہے پھر تم اللہ سے مدد مانگو گے نہیں مانگ رہی اللہم منصر اخوانین الفی الفلسطین اللہ مدد کر دے اللہ ابابیل کا جیسی مدد بھیج دے اے اللہ تو تو دیکھ رہا اے اللہ تیرے فرشتوں کو بھیج کے نسطہ معبود کر دے کچھ بھی دعا ہو روتے میں دعا کرے آپلام ہی کرے میں بھی کرا سب کرے تخویہ آلے بھی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو تردہ فرمائے لیکن تم لوگ اللہ سے مدد مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کریں گے پھر تم لوگ معافی بھی مانگیں گے اللہ سے اللہ تم کو معافی نہیں کریں گے کہ میں نے ابو تردہ بول رہا ہے یہ کب ہوں گا اچھائی کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے نہیں رکھیں گے اچھائی کا حکم ہوتھ حد تک آپ لوگاں دے رہے ہوں گے گناہوں کے معاملے میں خود بھی گناہ کریں اور گناہوں کو نہیں رکھ رہیں بولو گناہوں کو نہیں رکھ رہے نا سب سے پہلے گناہوں کو رکنا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو پہلے جہانم کی آگ سے بچاؤ پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ تو سب سے پہلے اگر آپ کو گناہوں سے رکنا ہے تو میرے نفس کو رکنا ہے یہاں پہ رکھ لو سب سے پہلا کام سلیوشن بتانا ضرور ہے سب سے پہلے کام آج جا کے آپ اللہ کے سامنے ٹھہ داؤ وضو بناو دو رکعہ تحجید میں پڑھو یا پہلے پڑھو تحجید بھی زندہ رہتے نہیں لہتے نہیں معلوم دو رکعہ پڑھو صلات و توبہ اللہ سے معافی مانگو اے اللہ میرے کو جو جو گناہ یاد ہے بول سکتے بولو اللہ کو اللہ تیرے سے تو کوئی گناہ چھپا نہیں ہے میرے مولا لیکن تیرے کو تو سب معلوم جیسا تُو پردہ ڈال کے ابھی تک لائے قیامت میں بھی پردہ ڈال دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے پہلا کام اور لوگوں کے ساتھ جو بدماشیان کے ہیں لوگوں سے معافی وہ علا کہ حقوق لے بات کام ہے یہاں پہ اللہ کے بارے میں بات کرو پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے اب آپ گناہوں کی توبہ کر دیئے تو گناہ چھوڑ کے نیکی کام فوراں کرنا میرا پیارا اللہ ایسا ہے گناہ کر کے خالی آپ ایسا ہاتھ رکھا کہ میرے پیارے اللہ میرے کو معاف کر دے دن سے معافی مانگ لو فوراں اس کے بعد نیک عمل کر لو جو گناہ تھے اس کے بدلے میں آپ کو نیکی مل جاری ہے پانچ سو روپیہ کا بلا کے آپ کو کوئی بھی پولیس وعال آیا کوئی بھی حکومت نیبل تھی تو معافی مانگ لیا یہ لئے پانچ سو لے تیر کو اور پانچ سو دیتا ہے دنیا میں کوئی بھی یہ میرے اللہ کا نظام ہے یہ میرے اللہ کا نظام ہے اتنا پیارا ہے میرے اللہ تو میرے بھائی توبہ کر لو توبہ کرتے ہیں اچھا کام کرو اس لئے بلا کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکی میں بدلتے ہیں پھر کیا کرو مالو اطراف دیکھو ایک جانور بھی جو نا اپنا پالے تو گندگی صاف کر لیتا اطراف کی آج ہمارے سوسائیٹی میں گناہوں کا عالم شرک بیدت حرام کاری شراب ڈرگز زینہ قتل جادو غیبت اچھا غیبت کا تو ایسا ہے یہ تو پورے گناہ نیکر تھے پرنا شراب ورا پہی گھو بیتے غیبت لائٹ لے 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 انہوں ارے انہیں بولو ختم آپ لوگوں کو معلوم سود کا سود اللہ حبر سود کا اللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے سود کا کیا معاملہ ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا اعلان ہے جنگ کرتے ہیں اللہ کے خلاف ایک فائٹر جو مکس مارشل آٹ سکاوار ہے تھا وہ اچھے سے للو للو بہت بول دے رہو اس کو بول دے رہو اس کو بول دے رہا ایک آہستہ مارنا میرے کو یہاں پہ بولو کیا حال ہوتا دیکھو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا اعلان سود سود کے ہاتھ سے آپ جاؤ ہم لوگ سود کے ہاتھ میں کیسے کام کرنے تھے جا کے وہاں پہ جو نا اپنے برخے والے عورتوں کی بھائی کئی کو لے رہی سود شادی کئی کو لے رہی سود اب آپ نہ بولیں شادی موبائل ہم بھی تو سود پہ لے رہی موبائل سود پہ لیتے رات میں ننگے کامہ دیکھتے واہ 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 کیا لائف چلوے آ رو عذاب نہیں ہونا پریشانی نہیں آنا پریشانی نہیں آئی تو بھی بلیم گیم کر دو اللہ کیا ہے بھئی ہم نماز پڑھے تو بھی آرہی آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے یہ بھی تو کر لے رہی تو سود کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سود کیا ہے معلوم 36 اس کے گریٹ سے سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے سود کا سب سے کم درجہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غیبت کیا ہے سود سے بھی بتر ہے بولے اللہ کیا بول سکتے ہیں کوئی ذمہ داری نہیں کوئی اپنی وہ نہیں بس چل رہی زندگی گزر رہی صبح میں اٹھے کھانے کی فکر اس کے بعد کالیج جانے کی فکر جوب پہ جانے کی فکر جوب سے آئے تھکے جو اینا کام بام کرے جو بھی یہ گھر کا لائے سودا پھر کچھ بھی کرے دوستوں سے بات کرے چیٹنگ 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 کرے رات میں پھر کھانے کی فکر کھانا پکانا سونا کھانا پکانا سونا کالیج جوب بس زندگی اتنی ہو گئی زیادہ تر لوگوں کی اگر کسی کی نہیں ہے تو ماشاءاللہ اللہ تو بہت خاص بند دے اللہ کی حالانکہ ہونا یہ چاہیے یہ کامہ کرو چوبیس گھنٹے دماغ میں دین رہنا اور دنیا کے کام ساتھ میں رہنا میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بولا پکا رہے ہیں بھی کھانا بھی کھا رہے ہیں اس میں بھی اللہ شامل ہر چیز اللہ شامل ہے بزات نہیں اللہ کی یاد ہمیشہ ہر جگہ شامل اپنا حیثہ نہیں کریں آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ رہوں دس دس منٹ کی نماز پندرہ پندرہ ایک گھنٹہ چوبیس گھنٹے میں سے صرف ایسے بھائیاں ہیں اپنا پانچ ٹائم میں نماز پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں تو کیا پانچ ٹائم نماز پڑھے تو ختم ہوتا ہے چونٹی تری آرس آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میں کیا کر رہوں پورا دنیا دنیا اور دنیا کیا ہو رہی مرکز ختم چلے جانا ہے